اللہ حول ولا قوة اللہم باللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللذی صاحب الطاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلائی والوبائی والقاہت والمرد والألم اسمه مکتوب مرفوع منقوش في اللہ والقلم جسمه مقدس معتر متاہر منور فی البیت والحرم سید السقلین نبی الحرمین نمام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین مولا الکونین جد الحسنین ابل قاسم وعلا لبیته تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت الدائمت الباقیت على عدائهم اجمعین من الآن إلى قیام عوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَا قُتِلُوا فِي سَبِينِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَا رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ سَلْوَاتَ امتدان آپ در حاصل گزارش ایک مرتب سرح حم اور تین مرتب سرح اخلاح اللہ حاصل محا کر شہید جنرل قاسم سلمانی ابو مہندی المہندس اور دیگر شہدہ اور وہ ممنین جن کے سالح ثواب کے لئے ہر مہینے یہ مجز مناقض کی تھی ان کی رخوش موسیقی حضرات اگرام قدر بدرگن ملت دوستان عزیز علم اعلام شورہ اکرام مجلس اسال سواب کی ہے اور وہ بھی شہدہ کے اسال سواب کی مجلس ہے اور خوش نصیب ہیں باربنکی کے اور اس پناہ وسکری حال اور اس علاقے کے مومنین یقینا خوش نصیب ہیں کہ جن کے پاس ایک ایسی انجمن تو ہے جو صرف محرم میں ایکٹیو نہیں ہوتی بلکہ سال بھر ایکٹیو رہتی ورنہ ہمارے جو انجمنیں ہیں وہ ماشاءاللہ دو مہینہ آٹھ دن کی انجمنیں ہوتی ہیں تین سو پینسٹھ دن کی انجمنیں اگر کسی قوم کو مل جائیں تو یہ اس کی خوش نصیبی اور خصوصیت کے ساتھ ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا مہینے میں ایک دن ہی سہی اگر انجمن موجودہ افراد کے مرہومین کے لیے ملس کر رہی ہے تو ہمیں اس میں شریک ضرور ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب ہم تعلقاتی مجالس میں شریک ہونا باعث فقر سمجھتے ہیں تو اس مجلس میں بھی شریک ہو جائیں کہ جب سارے تعلقات لا تعلقی پیدا کر لیں گے تو یہی مجلس فائدہ پہنچائے گی جب ہمارے سارے تعلقات بے تعلق ہو جائیں گے اور ہم قبر میں لا تعلق ہو جائیں گے تو جس جو تعلق ہمارا ہوگا وہ ان مجلسوں سے ہوگا تو اگر مہینے میں کوئی ایک آدمی اس مجلس میں آیا ہے تو وہ قبر میں پہنچنے کے بعد مطمئن رہے گا کہ قوم کی طرف سے کچھ آئے یا نہ آئے مہینے میں جو ایک مجلس ہوگی اس کا حدیہ تو آئی جائے گا لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ ان مجالس میں شریک ہونا چاہیے اور اس پرگرام کو ایکٹیو ہو کے کامیاب کرنا چاہیے میرے عزیزوں ایک عظیم شہید کی مجلس ہے بہت عظیم انسان تھا آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ عالم اسلام کا عالم انسانیت کا کتنا بڑا خسارہ ہوا ہے کتنا بڑا خسارہ آپ یقین کیجئے میں آپ کو اب تفصیلات بتاؤں گا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتْلِ ترجمہ کر دوں آیت کا تو پھر بات کوفت گوا تم ہرگز ہرگز یہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو لوگ راہِ خدا میں قتل کر دئیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق پاتے ہیں دو آیتیں قرآن مجید میں شہید کی عظمت کے اوپر جو ذراعات کرتی ہیں وہ دو آیتیں ہیں ایک آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمَّادِ دیکھو جو لوگ راہِ خدا میں قتل کر دئیے گئے ہیں انہیں ہرگز ہرگز مردان نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے مردان نہ کہنا اس لیے کہ تمہارا شعور ان کی حیات کا نہیں ہے دوسرے مرحلے پر ہے کہ تم گمان بھی نہ کرنا گمان کا تعلق ذہن سے ہے کہنے کا تعلق ذبان سے ہے نہ کہنا ذبان سے نہ کہنا گمان نہ کرنا ذہن میں نہ سوچنا دیکھئے ذبان اور ذہن کی خاصیت یہ ہے کہ ذبان پہ پہرے بٹھائے جا سکتے ہیں ذہن کو قید نہیں کیا جا سکتا ذہن کو قید نہیں کیا جا سکتا خیال کو بیڑی نہیں پہنا جا سکتی خیال کو روکا نہیں جا سکتا میں بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں میرا بیان آپ تک پہنچ رہا ہے آپ میری لفظوں کو میری گفتو کو سن رہے ہیں خدا کرے کہ آپ ذہنی طور سے بھی یہی ہوں مگر ضروری نہیں ہے کہ یہ بچے یہی ہوں ہو سکتا ہیں یہ بچے میڈیا کے دور میں ابھی میچ میں پھسے ہوئے ہوں بیٹھے فرش پہ ہوں بیٹھے فرش پہ ہوں اور ذہن میں بیٹھ کے بینگلورٹ چلے گئے ہوں اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوں ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا زبان پہ پہرے بٹھائے جا سکتے ہیں ذہن پہ پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے ہیں کتنا بھی اچھا استاد ہو تھوڑی دیر نظروں کو دیکھ کے بھاگ کے کہہ دے گا برخدار کہاں ہو میں پڑھا رہا ہوں تم کہاں ہو کہاں ہو یعنی چہرے کو دیکھ کے اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے ذہن کی رفتار کو روکا نہیں جا سکتا خیال کو بیڑی نہیں پہنا جا سکتی خیال کو روکا نہیں جا سکتا میں بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں میرا بیان آپ تک پہنچ رہا ہے آپ میری لفظوں کو میری گفتو کو سن رہے ہیں خدا کرے کہ آپ ذہنی طور سے بھی یہی ہوں مگر ضروری نہیں ہے کہ یہ بچے یہی ہوں ہو سکتا ہیں یہ بچے میڈیا کے دور میں ابھی میچ میں پھسے ہوئے ہوں بیٹھے فرش پہ ہوں بیٹھے فرش پہ ہوں اور ذہن میں بیٹھ کے بینگلور چلے گئے ہوں اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوں ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا زبان پہ پہرے بٹھائے جا سکتے ہیں ذہن پہ پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے ہیں کتنا بھی اچھا استاد ہو تھوڑی دیر نظروں کو دیکھ کے بھاگ کے کہہ دے گا برخدار کہاں ہو میں پڑھا رہا ہوں تم کہاں ہو کہاں ہو یعنی چہرے کو دیکھ کے اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے ذہن کی رفتار کو روکا نہیں جا سکتا ذہن کی رفتار کو روکا نہیں جا سکتا پروردگار تُو نے کہا ہے کہ شہید زندہ ہے اسے مردہ نہ کہنا ہم زبان پہ پہرے لگا لیں گے ہم لفظوں پہ پابندی لگا لیں گے ہم آواز کو گلے میں داب لیں گے ہم لفظ استعمال نہیں کریں گے ہم نہیں کہیں گے کہ شہید مردہ ہے مگر پروردگار یہ تو بتا لفظوں پہ کنٹول ہو سکتا ہے زبان کو روکا جا سکتا ہے مالک ذہن کو کیسے روکیں اس کی سوچ کو کیسے روکیں اس کے خیال کو کیسے روکیں کہا میں تمہارے خیال کو روک نہیں رہا ہوں میں شہید کی عظمت بتا رہا ہوں میں شہید کی عظمت بتا رہا ہوں عظمت شہید یہ ہے کہ زبان تو زبان ہے ذہن میں سوچنا بھی نہیں ذہن سے اس کے مردہ ہونے کا تصور بنا کرنا اس لئے کہ شہید زندہ ہوتا ہے میری عزیزوں اس کے جسم سے خون نہیں ٹپکتا وہ اپنی حیات کا چراہ گل نہیں کرتا ہے اپنی حیات کا چراہ گل کرتا ہے مگر نہ جانے کتنی قوموں کے ضمیروں میں اجالے پیدا کرتا اس کے جسم سے خون کے قطرے نہیں گرتے بلکہ قوموں میں بیداری کی علامت بن جاتی ہے شہید اپنے وجود کو ختم نہیں کرتا بلکہ شہید تو وہ شما کی معنید ہے جو اپنے وجود کو جلاتا ہے تاکہ کائنات میں اجالے پھیلے اسی لئے میڈیا پر یہ جملہ زبازت خاص و عام ہوا تھا کہ شہید سلیمانی حقیقت میں پرفیوم کا وہ مجموعہ تھا جو اپنی ذات میں سمٹ کر میڈلسٹ میں خوشبو پھیلا رہا تھا اور کیجئے گا وہ شیشی کہہ سکتا ہوں میں تعبیر کے طور پر وہ اٹر کی شیشی کا عنوان تھا جو اپنے علاقے میں خوشبو پھیلا رہا تھا ٹرم کی ہماکت ہی ہوئی کہ اس نے اس شیشی کو توڑ کے سوچا خوشبو محدود ہو جائے خوشبویں محدود نہیں ہوتی شہادت کی خوشبویں پوری کائنات میں پھیلتے چلی گئے اس کی شہادت کی خوشبو اب پوری کائنات میں پھیلتے چلی گئے میرے عزیزوں یاد رکھئے گا بہت جملہ عظیم جملہ آپ کے خدمت میں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھئے گا اگر سپاہی ہے تو تقوی سے خالی دکھتا ہے اگر سپاہی ہے تو تقوی سے دور ہوتا ہے اگر سیاسی ہے تو صداقت سے دور ہوتا ہے سپاہی ہے تو تقوی نہیں ملتا سیاسی ہے تو صداقت نہیں ملتا اگر ایک ہی ذات سیاسی ہونے کے ساتھ سچا بھی ہو اور سپاہی ہونے کے ساتھ تقوی کی علامت بھی بن جائے بہت عظیم جملہ عظیم شخصیت تھی سپاہی بھی تھا اور تقوی کی علامت بھی تھا جنگلوں اور بیابانوں میں بھی اس نے نمازیں قضا نہیں کی ہیں اس نے اپنی نمازوں کو مکمل کہ اس نے شاید میڈیا پر ایک تصویر آئی تھی شاید میں نے پچھلے بار کہا تھا بسر میں سلسلے کی اتنی مجلسیں کہ مجھے خود بھی یاد نہیں کہ کہاں میں نے کونسی بات پڑھی تھی تقرار ہو تو معذرت چاہتا ہوں ایک تصویر وائرل ہوئی تھی فیس بک کے اوپر جس میں تصویر میں دو لفظ تھے مگر میں پوری امت مسلمہ سے چیلنج کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں تصویر یہ تھی کہ ایک طرف قاسم سلمانی کی تصویر تھی ایک طرف ٹرم کی تصویر تھی ٹرم کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا قاسم سلمانی کے ہاتھ میں وہ پانی کی بوتل تھی جس سے وہ بوضو کر رہا تھا اور جملہ لکھا تھا کہ قاتل شرابی ہے مقتول نمازی ہے قاتل شرابی ہے مقتول نمازی ہے میں پوری امت مسلمہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں قاتل شرابی ہے مقتول نمازی ہے اپنا ووٹ کسے دینا چاہتے ہو اپنا ووٹ کسے دینا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے قاتل شرابی کی طرف چلے جاؤ یا مقتول نمازی کی طرف چلے جاؤ تمہیں اختیار ہیں ہاں مگر یہ یاد رکھنا کہ وہ غلطیاں نہ کرنا جو تمہارے باپ دادا کر چکے تھے وہ غلطیاں نہ کرنا جو تم سے پہلے والے کر چکے تھے اس لیے کہ کربلا میں بھی یہی تصویریں تھیں قاتل شرابی تھا مقتول نمازی تھا امت کی ذمہ داری تھی کہ شرابیوں کو چھوڑ کے نمازیوں کی طرف آ جاتی مگر افسوس یہ ہے کہ کل بھی لوگ شرابیوں کی طرف گئے تھے نمازیوں کی طرف نہیں کل بھی لوگ قاتلوں کے ساتھ تھے مقتولین کے ساتھ نہیں آج بھی وہ گٹر میں پیدا ہونے والی میڈیا آج بھی شرابیوں کے ساتھ ہے نمازیوں کے ساتھ نہیں بڑے افسوس کا مقام آج بھی وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے جبکہ عظیم شخصیت سپاہی ہونے کے ساتھ تھا تقوی کی علامت تھا سیاسی ہونے کے ساتھ تھا صداقت کی علامت تھا صداقت کے علامت ایک علاقے کا نقصان نہیں ہوا ہے جنرل قاسم سلمانی کے جاننے سے ایک علاقے کا نقصان نہیں ہوا ہے پورے میڈلسٹ میں جتنی دہشتگردوں سے لڑنے والی تنظیمیں تھی سب کی تربیت کرنے والا وہ انسان تھا حضب اللہ کو تربیت دی لبنان میں غور کیجئے گا دیکھیں اٹھارہ سال کی عمر تھی جنرل قاسم سلمانی کی ذرا سا جذبات پر کنٹرول کیجئے میں تاریخ پیش کروں اٹھارہ سال کی عمر تھی جنرل قاسم سلمانی کی جب اس نے آرمی جوائن کی تھی اٹھارہ سال کی عمر میں شہادت ہوئی ہے تیرسٹھ سال کی عمر میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تقریباً چوالیس برس میکسیمم چوالیس برس جس نے دین کی خدمت کی ہے آرمی میں چوالیس چالیس پہتالیس سال رہا کیسے آرمی میرا اٹھارہ برس کی عمر میں آرمی جوائن کی جو سپاہ پاسداران ایران کی ایک فورس ہے اس کی ایک منتخف فورس ہے القدس اس منتخف فورس کا القدس فورس کا جنرل کمانڈر تھا اس نے ایک پاسداران انقلاب کو تیار کیا القدس برگیڈیر تھا تو القدس فوج کو تیار کیا یہ اس نے ایران میں تیار کی لبنان میں حزباللہ کا نام کسی سے پوشیدہ نہیں ہے حزباللہ کی تربیت کرنے والوں میں ایک اہم نام ہے جنرل قاسم سلمانی کا آپ کی اطلاع کی نہیں صرف چھوٹا سا لفظ کہوں خود حزباللہ جو بنائی ہیں حرکت عمل اور حزباللہ دو پارٹیاں لبنان میں تھی اور دونوں پارٹیاں آپس میں کشتخون کی لڑائیاں لڑتی تھی روز آنا دس پانچ دس پانچ ادھر سے مار جاتے تھے اس وقت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایران سے اور سیریا سے حافظ الاسد نے ان دونوں بندوں نے مل کر ان دونوں پارٹیوں کو صدھارا اور حزباللہ کے حوالے القدس کو کیا اور عالم اسلام کی پاسداری ان کے حوالے کی اور لبنان کی سیاسی کارکردگی حرکت عمل کے حوالے کی اور اس طرح ان دونوں طاقتوں کو جو آپس میں لڑ رہی تھی تقسیم کر کے ایک کی ذمہ داری ملک کی حفاظت کی دے دی اور دوسرے کی ذمہ داری عالم اسلام کی حفاظت کی دے دی یہ بڑا تھا اور جب حضباللہ اسٹیبلیش ہوئی اس کے پہلے ساتھر جو اور بھی جو اللہ عباس موسوی رحمت اللہ علیہ اور جو دیگر علماء افاظل حضرات اور اس وقت جو اس کے ہیڈ ہیں وہ جناب حسن سید حسن نصر اللہ جن کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں وہ اس کے ہیڈر ہیں تو لبنان کی فورس کو لبنان میں جو حضباللہ ہے اس کو تربیت دینے والے بھی جنرل قاسم سلمانی تھے ایران میں انقلاب ہے پہزاران انقلاب القدس اس کے سارے کیوں تربیت کرنے والے جنرل قاسم سلمانی لبنان اور ایران جب دائش کے دہشتگرد امریکہ کے پالتو نجسل این جانور تلوے چاڑتے ہوئے دم ہلاتے ہوئے جب ایراق کی سرزمین پر دہشت اور وحشت پھیلانے کے لئے سیریا کی سرزمین پر دہشت اور وحشت پھیلانے کے لئے اور اسلامی اسٹیٹ کے نام پر آتنگ پھیلانے کے لئے کیا کبھی لا الہ الا اللہ کے پرچم کے تلے کسی کا صرف زبا کیا گیا ہے کیا کٹے ہوئے سروں سے فٹبال کھیلی گئی ہیں مگر یہ لا الہ الا اللہ کا عنوان تھا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ پوری یہودی لوبی تھی جس نے پورے میڈلسٹ کو گھرنے کی کوشش کی تھی اور ایراق اور سیریا میں یہ آئی ایس آئی ایس کے آتنگوادی اپنا ڈیرہ جمع ہوئے تھے اس وقت جب آئی ایس آئی ایس کے آتنگوادی ایراق میں اور سیریا میں قبضہ کر رہے تھے اس وقت جنرل قاسم سلمانی نے سیریا میں فاطمیون ارزینلیون فوج کو تربیت دی تھی اور خود سیریا جو فورسز ہیں اس کی تربیت کی تھی اس طرح ساری فورسزوں کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ دہشت گرد اپنے دہشت پھیلاتے ہوئے ایک کلومیٹر دور جنب زینب کی روزے سے رہ گئے تھے یہ قاسم سلمانی کی حیبت تھی ایک کلومیٹر دور بیٹھے رہے روزے تک نہیں آنے دیا اس نے یہی اعلان کیا تھا کل لنا عباس اگیا زینب شہزادی آپ کے روزے کی حفاظت کے لیے ہم سب کے سب آج عباس کے غلام بن جائیں اور آپ کے روزے کی حفاظت میں ہم نے وجود کو بھر 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 اس طرح ایک کلومیٹر اور میں نے سارے علاقے دیکھیں جہاں ایک کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں دائش کے دہشت گرد رہ گئے تھے اور جنرل قاسم سلمانی کی حیبتوں کا اندازہ آپ اس طرح سے کیوں کہ وہاں رہنے والے لوگوں نے رضا گارنا خوش کو تیار کیا یہ کام کیا سیریا اب عراق میں یہ تو حجد الشابی کے جو نوجوان جو خوش سے تیار کی تھی وہ جنرل قاسم سلمانی کی تھی حجد شابی اسی میں ابو مہدیس ابو مہدی المہدیس جس کے نام آپ پر کھول تھے دونوں میں بڑا یارانہ اور دوستانہ تھا جب ایک عراق اور ایک عجب مگر کمال یہ تھا ایک جملہ کہنا تختیب سلمانی کی تھی تنفیظ ابو مہدی یعنی پلان وہ بناتے تھے اور اس پلان کے ایک آڈی اس کو اپلائی جائے اس کو اپلائی جائے یعنی قادر پر نقشہ بنا کر منصوبہ بنانے کا کام جرنب قاسم سلمانی کا تھا اور جو تحریر چل جائے جو نقشہ بن جائے اس کو ناپس کرنے کے ذمہ جائے ابو مہدی یہ بہت بڑا پسا آنے کے لئے لوگو ہے اور امریکہ کا یہ تارگیٹ ابو مہین کی مہندس نہیں تھے ان کا تارگیٹ اندر قاسم سلمانی کا وہ عجیب تفاقی ہوا چونکہ ہمیشہ ان کو لینے کے لئے جائے کرتے ہیں لیانا وہ اے ساتھ دو نیو سیبتیں آتے ہیں اور دو شہیر ہمیں دینے پڑے ہوئے ہوئے ہیں قربان میں ہوئے ہیں سیریا میں آتان بھائیوں سے لڑنے کی جتنے سنکھیں جتنے فورسز تیار کیے تھے جن کی تربیت کی تھی جنرل قاسم سلمانی حشد شافی کو بنایا جنرل قاسم سلمانی یہ تو وہ علاقے تھے جہاں ہمارکی نے مقدسہ کا تعلق زیاراتِ اعتباتِ آریاتِ تعلق یہ وہ علاقے ہیں جن میں شیعہ فورسز کو آپ نے حالانکہ سیریا میں شیعہ فورسز کو ہی تربیت نہیں دیئے سنکھ فورسز کو تربیت دی سیریا میں جو مسلمان تھے ان کو تربیت دی اور ان کی تربیت کے ساتھ تو آپ نے دیکھا ایران میں قادران اقلاق تیار کی لبنان میں حضر اللہ کو تیار کیا ایران میں شاہد کو تیار کیا سیریا میں آنفازم حضر نبیوں کے ساتھ سیریاں فورسز کو جن میں وہ تیار کیا اور اس کے بعد یہ تو سب وہ علاقے تھے اب آپ آجئے غزر پٹی میں حماس حماس کی جو فورس تیار کی تھی اس فورس کو بھی تربیت دینے والے جنرل قاسم سلمانی جس کی دلیل یہ ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ خانی شیعوں کو تقریب نہیں تھی ہے بلکہ اہل سنت کو بھی تقریب نہیں اس لئے اس کی نظر میں مرحب و عقیدہ موتبرمہی تھا اس کی نظر میں مظلومیت موتبرمہ تھی اس کی نظر میں ظلم کا خاتمہ مدہ نظر تھا اس لئے ظالم کے خاتمے کے لئے قدس کو آزاد کرنے کے لئے اس نے حماس تو جہے وہ تربیت کی پر جملا گواہ کے طور پر یہ جملا ہے کہ جنرل قاسم سلمانی کے جنازے میں جب اسماعیل حنیہ جو حماس کے لیڈر ہے جب وہ شریف ہوا تو اس نے تقریب میں دو لفظ کہے تھے جو میں تقریب سے بتائی تو میں آپ کو سانا چاہتا ہوں بہت سی باتیں دیں اس نے اپنے تقریب میں جملا اقاقات کموائیں اس شہید کو جنرل قاسم سلمانی کو شہید قدس قرار دیتا ہوں شہید قدس یعنی بیت المقدس کی حفاظت میں جان دینے والا بیت المقدس قرار دیتیم ہے جو اس کا اسرائیل مقدس کی ہوئے وہ اسرائیل لوگی ہیں جسے آج ہی اس کا میری پوچھ پی آ رہی ہے یہ جو آج بسائل ہیں کہ احتجاج تک کی اجازت نہیں ہے یہ کچھ آر نہیں ہے یہ صرف اسرائیل لوگی ہیں مگر تم حالون مہنے چاہئے نہ کل اسرائیل کا میاں ہوا تھا نہ جس کے نقشہ طرح پر چلنے والے کا ہوں لہذا اسرائیل لوگی ہے اس طرح سے اسماعیل آنیا نے کہا کہ القدس شہید قدس میں ٹوما کیوں شہید قدس کہیں گے کہا اس لیے کہ قدس کی حفاظت کے لیے ہمیں تیار کرنے والا جنرل قاسد اور دوسرا جملہ سنیں گے دوسرا جملہ جنرل قاسد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسماعیل آنیا حماس پر بھی دار ہے سنت ہے بھی دارتا ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اسرائیلیوں سے لڑتے تھے تو غلیل میں پتھر بانکے لڑتے تھے غلیل میں پتھر بانکے ہم کچھ کو آزاد کنا رہے تھے نہ ہماری غلیل سے کچھ ہو رہا تھا نہ ہمارے پتھروں سے کچھ ہو رہا تھا ہمیں غلیل اور پتھر سے ہٹا کر ہمارے ہاتھ میں اسلحے دے کر ہمیں جہاد کرنے کا صحیح صلیقہ کو جنرل قاسد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے میں لرزوں کو بدل کیلئی کہہ لوں کہ اسماعیل ہنیا یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم تو جہاد میں بچپنا دکھا رہے تھے ہمارے اس جذبے کو جوانے کی تہلیل میں تحت ہو رہا تھا یہ پچھانے حضرت ہیں اسی جو غلیل سے بانکے مار رہے تھے مگر جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کیا کرتا لہذا غلیل اور پتھر میں استعمال کیا جا رہا تھا اسماعیل ہنیا کا یہ بیان کہ ہم تو غلیل چلانے والے تھے ہمیں کلاشنکوف چلانا تو جنرل قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہم تو پچھا بارانی کر رہے تھے ہمیں بیزائی چلانا تو جنرل قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں تو جنگ کرنا آتا ہی نہیں تھا ہم تو جنگ کے عمیدات میں بچپنے میں تھے ہمارے بچپنے کو جوانی کے جذبے کے علاقے میں کسی نے کھڑا کر دیا ہے ہمارے ہنسلے کے کسی نے بھرتی ہیں تو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ بتائیے ایک جنگل ہے لبنان میں بھی اس کے آساب نظر آ رہے ہیں ارارہ میں بھی اس کے نقص سے قدم نظر آ رہے ہیں سیریہ کے سرزمین پر بھی اس کے عقیدے کے جلوے نظر آ رہے ہیں ہمارے میں جاتا ہے تو قدس کے عنوان پر بھی اس کی حفاظت کے لیے بھی اس کا حقیقت اسلام سمجھ میں آتا ہے اتنی جگہ آتنباد کا خاتمہ کرنے والا مجارب ہوتا ہے آتنبادی نہیں ہوتا اتنی جگہ صحات کرنے والا اتنے مہار پر جنگ کرنے والا اتنے اتنے علاقوں میں اپنے اثر و رسوک کے ساتھ اور میرا عزی تو یاد رکھیے گا ذرا سا جذبات پر کنٹول کیجئے گا جملہ کہنا چاہتا ہوں یاد رکھیے گا جب انسان کام اللہ کے لیے کرتا ہے ابن بھائی جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کے لبوں کا اعتبار قدرت رکھتی ہے اس کے لفظوں کا اعتبار قدرت رکھتی ہے لب اس کے دہن سے نکلتے ہیں حقیقت کے لباس قدرت پہنے کے آپ غور کیے دیں میں آپ کو صرف چھوٹا قصہ سنانا چاہتا ہوں دور کیجئے قصہ بھی نہیں ایک گوشن کے لئے ہم متوجہ کرنا چاہتا ہوں جب جنرل قاصم سلیمانی جو تصویریں وائرل ہوئی صرف ایک ہاتھ دکھا ہے صرف ایک ہاتھ اس ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی سرخ رنگ دون کا قصہ سنو لیجئے یہ جو سرخ رنگ کی انگوٹھی تھی دو ہزار چھے میں میں تفصیل دو ہزار چھے کے جنگ کی بھی آپ کو بتاتا ہوں دو ہزار چھے میں ایک جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور حضباللہ کے درمیان تین تیس دن وہ جنگ چلی تھی جس میں حضباللہ کو کامیابی محصہ ہوئی حضباللہ کی جنگ کی کامیابی کے بعد جب تاصل سلیمانی ایران آئے تو آغیر رہبر نے تبریق و تہنیت دینے کے ساتھ انہیں کلیجے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد انہیں اپنی سرخ رنگ کی عقیق کی اموٹھی اتار کے دی اور جنرل قاسم سلیمانی نے کہا کہ مجھے میجے پاس دو انہوٹھی ہیں ایک انہوٹھی امام خمینی نے دی تھی اور ایک انہوٹھی مجھے آغیر رہبر نے دی اب سنی جمعہ جب آغیر رہبر نے انہوٹھی دی تو دو جملے تھے جنرل قاسم سلیمانی نے کہا آغا اس انہوٹھی کا میں چھے سال سے انتظار کھا چھے سال سے مجھے اضباط کا انتظار تھا کہ کب آپ اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے مجھے حدیعہ کریں گے ماموگا نہیں آپ آپ خود حدیعہ کریں گے آج چھ سال کے بعد میرا انتظار مکمل ہوا اس کے جوار میں رہو نے کہا اب جب تمہارا انتظار مکمل ہو گیا تو یاد رکھنا یہی انگوٹھی تمہاری علامت اور نشانی بن جائے گا یہی انگوٹھی تمہاری علامت بن جائے گا نشانی بن جائے لبوں سے لب نکلے تھے کہ تمہاری علامت بن جائے گی قدرت نے پورے قسم کے بعد اگر علامت بنایا تو اسی ہاتھ کو بنایا جس میں ہوں سوچئے میرے عزیزوں کتنی عظیم شخصیت یہ ہاتھ کیوں باقی رہ گیا قدرت کی مسلحت قدرت جانے قدرت کی مسلحت قدرت جانے مگر میں آپ کو بتاؤں ہاتھ کیوں باقی رہ گیا ہاتھ باقی رہ گیا ذرا سوچ جملہ سن لیں بہت کچھ مجھے شریعت کے حوالے سے کرنا اگر آپ ایسے جذباتی ہو جائیں گے تو میرے لئے مشکل ہو جائے گا پڑھنا کہ میں خود بھی اپنے آپ کو بہت بہت کنٹرول کی ہوں لیکن میں جانتا ہوں کتنا عظیم نقصان عالم اسلام کا ہوا ہے جتنا گریہ ہم اس بندے پر کریں کم ہے جتنا گریہ ہم کریں اس پر کم ہے مگر چونکہ مجھے آپ کو کنٹرول میں کر کے مجلس پڑھنا ہے پوری اس لیے میں آپ تک یہ حقائق پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے دوست نوجوان اس حقیقت سے باخور ہوں کہ حضباللہ کیا ہے ان نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے حضباللہ میں شریک ہونے کے لیے کٹھ کٹھی کی شرط نہیں ہے نماز شرک کی پابندی کی شرط ہے حضباللہ میں شریک ہونے کے لیے یہ نہیں کہ آپ کا سینہ کی پینچ کا ہے آپ کے بازو کتنے قوی ہیں آپ کا جسم کتنا قوی ہے یہ شرطیں نہیں ہیں یہ شرطیں اپنی جگہاں ہیں جو ضرورت ہے پوچ بھی شرط اصل پہلی بنیادی شرط یہ کہ آپ کا ماضی شرط کے پابندے ہیں ایک بندے کو حضباللہ کے فوج کی درمیان سے ایک بندے کو جو ایک ہوت ماشرل کر کے نکال دیا گیا جب ہم نے اس سے وجہ پوچھتی کہ آپ کو کیوں نکال دیا ہے تو اس نے کہا میں نے اپنے دوست کی شادی میں شرکت کی تھی دور کا دوست اس نے شادی میں شرکت کی تھی اس کی شادی میں گانہ بجرا تھا اور میری شرکت تھی تو مجھے حضباللہ نے نکال دیا کہ ہمیں وہ سپاہی نہیں چاہیے جو اپنی تبلیغ سے گانے کو روک نہ سکے گانے کے ساتھ شرک ہو جائے یوں ہی شہادت کے جذبے نہیں ملتے میرے عزیزوں یوں ہی میدان شہادت میں قدم نہیں رکھا جاتا جب اپنا سب کچھ قربان کر دیا جاتا اور جب بندہ شہادت کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو علامتیں سن لیجئے کس مندل پہ پہنچ جاتا ہے ہاتھ صرف بچا تھا قدرت نے کیوں بچایا وہ قدرت جانے مگر تاریخ شاہد ہے کہ نشان پنجے کے کیوں باقی رہ جاتے ہیں میرے عزیزوں تھے جت بات پر کنٹرول کر کے سنیے گا میں نے یہ روایت قمر بن حاشم کتاب علامہ جوادی رحمت اللہ نے جو لکھی اس میں پڑھی ہے اور دیگر کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے مگر ابھی میں نے یہ روایت کسی ایران میں کسی نوجوان کا انٹرویو آ رہا تھا فارسی زبان میں میں نے اس میں یہ روایت سنی جو وہ بیان کر رہا تھا وہیں سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا اور ہاتھ کے بچنے کی علامت اور وہ عنوان میری سمجھ میں آیا کہ کیا تھا کیوں باقی رہ گیا وہ کہتا ہے کہ جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ دربار شام میں آیا تو جو ساز و سامان اور اغراز تھے جو بچ کے آیت فکر بلہ تاریخ کہتی کہ یزید اس سامان کو بہت دیر تک دیکھتا رہا اور یزید کا جو مشیر تھا وہ اس کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ یزید تین بار اپنی کرسی سے اٹھا اور اس پرچم کو دیکھنے لگا جو کربلا میں تھا اس نے پکا تم کیا دیکھ رہے ہو تم کیا دیکھ رہے ہو کہا میں یہ پرچم دیکھ رہا ہوں کہا تین بار تم نے اٹھ کے یہ پرچم دیکھا کہا پرچم پر کیا دیکھ رہے ہو کہ یہ بتاؤ پرچم کس کے ہاتھ میں تھا یہ پرچم کربلا میں کس کے ہاتھ میں تھا کہا عباس امین علی کے ہاتھ کہا عباس کے ہاتھ میں کہا بے شک اسی کہا کہا کیوں تو انہیں پوچھا کہا اس پرچم کو غور سے دیکھو پورے پرچم پر جا بجا حملوں کے نشان ہیں مگر جس جگہ سے اس پرچمدار نے پکڑا تھا وہ جگہ باقی میرے عزیزوں کل شانوں کے کٹانے والے کا نشان باقی تھا تاکہ ظلم کو یاد رہے کہ مظلومیت کی علامت کیا ہے آج بھی یہ پنجہ اسی لئے باقی ہے تاکہ امریکہ کو یاد رہے کہ شانیں کٹا دیے جاتے ہیں مگر نشان باقی رکھے جاتے ہیں تاکہ ظلم کو نیند نہ آسکے اور ظلم کی راتیں برباد ہو سکے عظیم شخصیت ہے میرے اتنے علاقوں میں جو خدمتیں کر رہا تھا جو دین کی حفاظت کر رہا تھا کیسے کیسے مہاز پر اس نے لوگوں کو تیار کیا ہے میرے عظیم میں ایک جملہ کہا تھا آپ سے سپاہی ہو تو تقوی سے دور ہوتا ہے سیاسی ہو تو صداقت سے دور ہوتا ہے اتنے تعلقات تھے جنرل قاسم سلمانی کے وہ لبو لہجہ تھا بات کرنے کا کہ جس آفیسر جس رینگ کے آدمی سے بات کرتے تھے اسے اپنا بنا لیا کرتے تھے اس لئے ایک جملہ کہا تھا اگر رہبر نے ان کے شان میں جو نبی کریم کے صفات میں سے رحمہ و بینہم اشدہو علاقفار رحمہ و بینہم نبی کی شان یہ ہے کہ کافروں کے لئے مثل برق شرربار تھے اور اہل ایمان کے لئے دیار مہربان تھے ویسے ہی تھا جنرل قاسم سلمانی کہ دشمنوں کے لئے شیر زنفر تھا اور دوستوں کے نہیں ایک مہربان دوست کی حیثیت رکھتا تھے جب یہ دائش کے اتنگوادیوں نے میڈلسٹ میں قبضہ کیا ہے اور سیریا اور عراق کو نقصان پہنچانے اور ہاں نہیں پہنچانے کی سادشیں کوششیں رچی ہیں اس وقت جنرل قاسم سلمانی کو رہبر معظم نے بھیجا کہ سنو زمینی حملے تم کر سکتے ہو اور کامیاب بھی ہو جاؤ گے مگر عراق اور سیریا سے دائش کو کھدیڑنے اور ختم کرنے کے لئے فضائی حملوں کا ہونا ضروری ہے زمینی حملے کافی نہیں ہیں ایران فضائی حملے کر نہیں سکتا سیریا کے پاس فضائی حملوں کی اتنی طاقت نہیں ہے عراق ابھی اسٹیبلش ہو رہا ہے اس کے پاس اتنی قوت اور صلاحیت نہیں ہے کہ فضائی حملے کر سکے لبنان سے اگر ہوتا ہے تو حضباللہ خطرے میں آ جاتی ہے اور اسرائیل اور امریکہ کو موقع مل جاتا ہے اور وہ ان کا ساتھ دے کے میدان میں ٹوٹ پڑے گا اور منتائج اور مسائل کچھ اور ہو جائیں گے اب تمہارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ روس کو جاؤ اور روس میں پتین کو تیار کرو کہ وہ فضائی حملوں پر آمادہ ہو جائے اور اسے تمہیں اپنے لفظوں سے یہ اعتبار دلانا ہے کہ تمہارا جانی نقصان کچھ نہیں ہوگا ہم ذمہ دار ہیں ہم زمینی حملے کریں گے تم آسمانی حملے کرنا جنگ فتح ہو جائے گی یہ منصوبہ بنایا جنرل قاسم سلمانی کو تیار کیا اب جنرل قاسم سلمانی کے لیے کتنا مشکل کام ہے ایک سپاہی کے لیے ایک سیاسی لیڈر کو سمجھانا آپ بتائیے ایک سپاہی کے لیے سیاسی لیڈر کو سمجھانا اور وہ بھی روس کے ذمہ دار ترین بندے کو سمجھانا رسپانسپلیٹی جس کی بہت بڑی روس کے لیے اسے سمجھانا کتنا مشکل کام تھا لیکن جنرل قاسم سلمانی گئے اور پوتین سے بات کر کے اسے تیار کیا کہ ہم تمہیں نہیں ہوگا شہادتیں ہم دیں گے سر پہ کفن ہم باندیں گے زمین سے حملہ ہم کریں گے سارا کام ہم کریں گے تمہیں فیضائی حملے کر کے دہشتگردی کو ختم کرنا ہے اس لیے کہ اگر تم نے دہشتگردی کو ختم کر دیا تو آنے والے زمانے میں تم سوپر پاور کی دوڑ میں واپس آ جاؤ گے تم سوپر پاور کی دوڑ میں واپس آ جاؤ گے اور اگر ہمارا ساتھ فیضائی حملوں سے نہ دیا تو ہم تو ناکام ہوئے تو ہوئے ہماری تو شہادت ہمیں کامیابی دلا دے گی مگر یہ دہشتگردی پڑھتے بڑھتے روس کی سرحدوں میں اگر داخل ہو گئی تو کل کا ٹکڑے ہونے والا روس ان دہشتگردوں کے حملوں سے بچایا نہیں جا سکتا اس لیے ابھی وقت ہے قربانیاں ہماری ہوں گی سوپر پاور کی دور میں تم چلے جاؤ گے دوسرے تمہارا سیریہ سے پرانا رشتہ ہے دوستی ہے جب تم ٹکڑے ہو رہے تھے تو حافظ الاسد نے بچایا تھا وہ احسانات بھی تمہارے ساتھ موجود ہیں اب سیریہ پہ وقت پڑا ہے اسے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لئے اسے امریکیوں کے ہاتھ سے بچانے کے لئے اسرائیلی دہشتگردوں سے بچانے کی نہیں اس کا ساتھ دینا بھی تمہارا فریضہ بنتا ہے اخلاقی فریضہ بنتا اس طرح سے ایک سپاہی نے سیاسی لیڈر کو کانے کیا اور کانے کر کے یہ یقین دلایا آپ بتائیے کتنا لبوں لفظوں پر اعتبار ہو گیا پوتین کو کہ اسے یقین ہو گیا کہ ہماری جان بھی بچ جائے گی اور سپر پاور کی دوڑ میں بھی ہم آ جائیں کہاں سے لائیں گے ایسا لبو لہجہ کہاں سے لائیں گے یوں ہی نہیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ مالک اشتر تھا وقت کا میرے عزیزوں آپ نے مثل مالک اشتر کا یہ حال ہے تو اصل مالک اشتر کی کی حال جو مثل مالک اشتر جب مالک اشتر کا یہ عالم ہے جو خاک قدم مالک اشتر کے مل جائے تو سرمگی کے لائق ہے جب ان کا یہ عالم ہے تو سوچ مالک اشتر کا کی عالم ہوگا اور کیا عظیم مالک اشتر کی ذمہ داریاں وہی تھی جو مالک اشتر کی ذمہ داریاں قاسم سلمانی نے بھائی ہم تشبیح دے رہے ہیں اس لیے کہ آقاؤں کی تشبیح اگر غلاموں سے نہ دی جائے گی تو کس سے دی جائے گی غلط فہمی نہ پیدا ہو بدعقیدگی نہ پیدا کہ مالک اشتر کہا جنرل قاسم سلمانی نہیں ذمہ داریاں دونوں کی ایک تھی جنرل قاسم سلمانی بھی اپنی فوج کو ٹرینڈ کرتے تھے اور مالک اشتر بھی اپنے فوجیوں کو ٹرینڈ کرتے تھے وہ بھی تلوار بازی سکھاتے تھے اور اس دور کے سارے فنون سکھاتے تھے اور اتنے ماہر تھا مالک اشتر اپنے وقت میں اتنے ماہر تھے اپنے فن میں کہ جب تلوار کی جنگ لڑتے تھے تو جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ مولا کائنات کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے مسررت کا اظہار کیا تو مولا نے مسررت کا اظہار کر بتایا مالک تیری تلوار بغیر دیکھے چلتی ہے میری ستر نسلوں کے جائزے کے بعد چلتی ہے یہ سوچ کے تقابل نہ کر کہ میرے مارے ہوئے مقتولین کی تعداد زیادہ ہے اور علی کے مقتولین کی تعداد کچھ کم ہے تیری تلوار چلتی ہے نسلوں تھے مالک اشتر ترمہ بن عدی مولا کا سپاہی دربار شام حاکم شام کے پاس پہنچا اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے ترمہ بن عدی علی کا خط لے کے گیا ہے حاکم شام کے پاس حاکم شام سے کہتا ہے کہ علی مولا کا خط میرے پاس ہے میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں پہتا ترمہ بن عدی نے کہا کہ میرے پاس میرے مولا کا خط ہے حاکم شام نے کہا اپنے غلام سے جاؤ خط لے لو عجیب جملہ ہے تاریخ میں اس نے آنا پڑے گا علی کا خط لینے کے لیے وہ آیا جب خط لینے کے لیے آیا تو فورا نہیں دیا خط کو چوما آنکھوں سے لگایا پھر اس کی حوالے کیا اور جب خط لے کے گیا تو کہا کہ میرے مولا نے جواب مانگا ہے کہا جواب ہم دے یں کہا جواب لے گا پہلے غلام سے لے اس کا جواب امام سے لے گا پہلے غلام سے لے لے اگر تیرے پاس رائی کے دانوں کی بکھری ہوئی فوج ہے تو میرے علی کے پاس ایک شتر مرغ ہے جسے مالک اشتر کہتے ہیں جو تیرے رائی کے سارے دانوں کو چن لے گا وقت کا مالک اشتر اسی لئے کہا تھا آئی ایس کے دہشت گرد بھی عراق اور سیریا میں رائی کے دانوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے اسے بھی مثل مالک اشتر ہی نے ختم کیا اسے بھی مثل مالک اشتر نہیں ختم اور پورے علاقے سے دہشت کا ختم کیا میرے عزیز آپ بتائیے اتبان سے بتائیے اور اس ملک جو پڑھے لکھے صحافی ہیں میں جملہ بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری میڈیا میں پڑھے لکھے صحافت روش کمار نے حاصل کی باقی سب رشوت کے ڈگری لے کے بیٹھے ہاں اگر پڑھ لکھ کے واقعا کوئی اینکر یا کوئی آیا ہے ٹی وی کے اوپر پڑھ لکھ کے اگر کوئی صحافی آیا ہے مجھے لگتا صرف روش کمار باقی تو رشوت دے دے کے آئے ہیں اور وہی رشوت جو دی ہے اب حصول کرنے کے نی ہرکس ناکس کے طاقت ہے اور بہت سے پڑھے لکھے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ رائع نیتی جو چار کھمبے ہیں اس میں سب سے بڑا کھمبا میڈیا کا ہے جس کی ذمہ داری تھی کہ ان تین کھمبوں کا دھیان رکھے چونکہ تین تو ہی کر اس چوتھے کی ذمہ داری تھی کہ ان تین کو سنبھال کے رکھے یہ چوتھا بھی اگر ان تین کی روش پہ چل پڑے تو پھر اللہ ہی ہاں یہ ہی تھا اس کی ذمہ داری تھی چوتھے کھمبے کی بقیہ تین کھمبے ہیں ان کی حفاظت کرتے اس میں اقتصاد ہے اور حکومت کے جتنے بھی ایوان سلطانات کے لیکن مسائل تو ایک آدمی پڑھ لکھ کر آیا ہے جو حقیقتیں بولا باقی سب یہ جو ڈگری یا لے کر آئے ہیں یہ جتنے نام آپ کے پاس ہیں اور میں نے جملہ کہا تھا پچھلی مجلس میں آج تک کوئی ریپورٹ ٹھیک دی نہیں ہے ایک ہی ریپورٹ ٹھیک کہ کیا ہو رہا ہے اور ای بی پی نیوز والے کا تو کیا کہنا ہیڈنگ بھی اس نے یہ لگائی تھے کہ آتنگ کی بیٹی مانگے بدلا اسے اتنی بھی ہیا نہیں آئے کہ اس ملکی چھالیس نرسوں کو اسی نے بچایا تھا جو تمہارے ملکی بیٹیوں کو بچاتا ہے اگر وہ آتنگ وادی ہے تو بتاؤ دیش بھگ کون ہے اگر اس ملکی چھالیس بیٹیوں کی عزت اور جان بچانے والا اگر آتنگ وادی ہے آپ کی نظر میں تو مجھے نہیں معلوم کہ دیش بھگ کیا ہوں گا بہت ظاہر ہے پھر دیش بھگ امریکی ہی بچتے ہیں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں نہ ہمیں حق مانگنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں حق چھیننے کی ضرورت ہے میں دونوں نظریوں سے اختلاف کرتا ہوں میں کہتا ہوں نہ آپ حق مانگی نہ آپ چھین اپنے آپ کو اتنا قابل بنا لیجئے کہ حق آپ کے دروازے پر آ جائے اور مجھے تاریخ میں نہ علی کو حق مانگنا پڑا نہ علی بتا رہے تمہیں آنے والے زمانے میں نہ حق مانگنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ مانگنے سے ملے گا نہیں نہ تمہیں حق چھیننے کی ضرورت ہے اس لیے کہ چھینی دہشتگردی سے جاتی ہے دادا گیری سے چلی جاتی مانگو گے تو فقیر کہلاوگے چھینوگے تو دادا گیری کرنے والے کہلاوگے اپنے علم کو اتنا بڑھا لو کہ حق خود آ جائے تمہارے قدموں میں چل تو ہمیں اپنے میار کو وہاں لے کے جانا ہے جہاں نہ حق مانگنے کی ضرورت پڑے نہ حق چھیننے کی ضرورت پڑے اور اس کے لئے ہمیں راتوں کو کالی کرنا پڑے گا مگر گیم کھلنے کیلئے نہیں پڑھنے کیلئے ہمیں پبجی گیم سے راتوں کو برباد نہیں کرنا پڑے ہمارے بچوں کو پڑھنا پڑے ہمارے بزرگ ہوتلوں پہ بیٹھ کے چائے کے چسکیاں لیں گے تو بچوں کا مستقبل ہی نہیں آگئے ہیں برائی نے بھی اپنے منصوبے بنائے ہیں تو وہ بھی اپنے منصوبے بنا کے وہاں تک پہنچے ہیں کمال یہ ہے کہ اگر برائیاں منصوبے بنا کے آگے نکل سکتی ہے تو اچھائیاں منصوبے کیوں نہیں بنا سکتے ہیں اگر برائیاں لگا کے لوگ منصوبے بنا اس لیے میرے عزیزوں نہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہمارا تو صرف ایڈوکیشن سسٹم مضبوط ہو جائے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری تحلیز تک حق کیسے نہیں آتا حق کو گھٹنی ہو چل کہ ہماری تحلیز پر آنا پڑے گا یہی علی نے بتایا اور یہی علی آپ سوچئے کہ ایک سپاہی نے آکے اتمنان دلائے اور اتمنان ہو گیا اسے اسے بھروسہ ہو گیا اور آج پوتین بھی عشق فشانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آج اسے بھی افسوس ہے کہ جس جنرل نے ہمیں سوپر پاور کی فہرس میں لاکہ کھڑا کر دیا ورنہ آپ بتائیے روس پیچھے اور چلا گیا تھا اس جنگ سے پہلے جو روس کے حالات تھے وہ آپ کے نہیں ہیں اس وقت روس اب واپس سوپر پاور کی دوڑ میں آگیا ہے کیوں آیا ہے یہ مرہون منت ہے جنرل قاسم سلمانی کا تم اس پر ایمان لائے اس کے ایمان نے تمہیں آگے بڑھا دیا تم نے اس کے لفظوں پر اعتبار کیا اور تم نے لفظوں پر اعتبار کیا اس نے تمہیں آگے پڑھا دی کیسے مطمئن کیا اراق آئیے اراق اسٹیبلش ہو رہا ہے سدام کے جانے کے بعد حکومت جب اسٹیبلش ہونے لگی ہے تو اسی درمیان میں حکومت چند قدم ہی چلی تھی کہ امریکی سیاست کے نتیجے میں کردستان نے اراق سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لی اور اراقی پارلمنٹ مجبور ہو گئی کردستان کو الگ کرنے کے بل پاس کرنے پر اور اب آپ کو معلوم جب کردستان کا علاقہ اراق سے جدہ ہو گیا تو جتنا تیل کا زخیرہ ہے وہ کردستان میں جب سارا ایکنومکل پاور اس ٹکڑے میں چلا گیا تو اس ملک کا کیا ہوگا جب ایسی صورت حال ہوئی کہ تیل کا سارا زخیرہ کردستان چلا گیا اور کرد اپنے علاقے کو الگ کرنے کے نہیں تیار ہو گئے اس وقت رہبر معظم نے پھر جنرل قاسم سلمانی کو بلایا کہ پہلے دہشت گردوں سے بچایا تھا اب اپنے گھر کے گنڈوں سے بچا لو پہلے غیروں سے بچا لو میرے عزیز پہلے غیروں سے بچا لو کردستان الگ ہو گیا ہے اب تمہاری حکمت عملی یہ ہے ایک سپاہی مگر سوچئے کہ سپاہی کے اندر کتنا سیاسی شعور ہے کتنی بصیرت ہے اس میں لفظوں کا اعتبار دیکھئے اس کا کہ اب اس کی ذمہ داری کیا ہوگئے کہ کردستان کو بچانا کردستان کو نہیں بچانا عراق کو بچانا ہے اب یہ گئے کردستان اور کردستان جانے کے بعد تیل کے زخیروں کو اپنے قبضے میں لیا اور جو کردستان میں دو پارٹی تھی ایک مخالف پارٹی تھی حکومت عراق ایک موافق پارٹی تھی تیل کے زخیرے مخالف پارٹی کے ہاتھ میں تھے انہوں نے موافق پارٹی سے ملے اور ان کے ساتھ مل کے تیل کے قوموں پر واپس قبضہ کر لیا اور ان کردستانیوں کو ایک طرف کھڑا کر کے کہا کہ اب اگر تمہیں الگ ہونا ہے تو اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤگے ملک کو کیا سنبھال ہوگی اب تمہارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ واپس شرافت سے اندر آ جاؤ تاکہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں ان کرد باقیوں نے اپنے اصل وں سے ملک کو ٹکڑے ہونے سے بچا لیا اگر ایک بندہ بل کے خلاف کھڑا ہو کہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو پوری قومیں اگر کھڑی ہو جائیں تو کس مقام پر پہنچ جائیں یہ ہمارے لیے میسیج بھی ہے یہ ہمارے لیے درس بھی ہے ایک بندہ کھڑا ہوا اور قرزستان کو خبلہ ٹکڑے ہو رہا تھا اراق واپس اراق کو ٹکڑے ہونے سے بچایا یوں ہی تھوڑی عرب کی دہلیس پر عرب کی دہلیس پر قاسم سلیمانی کی جے جے کار ہو رہی ہے ونہ عرب عجم کا تعصب ایران اور اراق کے درمیان آٹھ سال تک ہونے والی جنگ نے جو عداوتیں پھیلائی تھی ان ساری عداوتوں کو ایران نے بھولا کر اراق کو گلے سے لگا لیا ابھی بھی کچھ دنوں پہلے یہ کیا گیا کہ ایرانی ایمبیسی کو آگ لگا دی گئی جو اراق میں تھی مگر اس کے جواب میں ایران میں جو ایران ہم بھی دیکھیں گے کہ جیت شولوں کی ہوتی ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ جیت پھولوں کی ہوئی اور اس طرح سے پھولوں کی جیت ہوئی کہ اراق پر حملہ جب کیا ہے ایران نے اس سے پہلے ایران اراق میں جو امریکی ایمبیسی کو جلایا گیا ہے تو ٹرمپ نے اس کا جو چھوٹی سی آگ لگائی گئی تھی اس کا تو خمیادہ مانگا گیا مگر جو ایران نے برباد کیا تھا اس کا خمیادہ مانگنے کی ہمت نہ ہوئی ٹرمپ سے یہی بتا رہے ہیں کہ تمہارے آگ لگانے سے بھی نقصان ہوتا ہے ہمارے پھول برسانے سے بھی کامیابیاں مل جائیں گور فرما سیاسی شعور و بصیرت کا یہ عالم ہے ختم کر دوں گے اس کو دوبارہ تھوڑی سی ملحظہ فرما دو ہزار چھے کی جنگ جو حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان میں ہوئی جنگ سے پہلے حال اور عالم یہ کہ اسرائیلی لوبی تیار ہو چکی ہے اور لوبی یہ تیار ہوئی ہے اور سیاست یہ اور منصوبہ اور شڑین یہ رچا گیا ہے کہ پوری شیعہ کمیونٹی کی قیادت کو ڈیمیج کر دی جائے شیعہ کمیونٹی کی قیادت کو ختم کر دیا جائے اس کے لیے حملے کی تیاری ہوئی اور اس وقت پوری شیعہ قیادت ہی فوجی قیادت جتنی تھی وہ ایک ہی جگہ جمع تھی سامنے والی بلڈنگ پہ حملہ ہوا اس کے جسٹ بغل جسٹ سامنے والی بلڈنگ دوسری جو بلڈنگ تھی اس میں تین شخصیتیں تھی جو اس وقت جو ہے وہ جنگ کا منصوبہ بانا رہی تھی اور تیاری کر سید حسن نصر اللہ جنہیں آپ جانتے ہیں جو حضب اللہ کے جنرل سیکریٹری جنرل قاسم سلیمانی جن کے بارے میں بہت کچھ سن چکے ہیں تیسری شخصیت آؤ تھی مرحوم اماد مغنی علی رحمہ میں تفصیلات کو چھوڑتے ایک جملہ کہوں اماد مغنی کے شخصیت سمجھ لیجئے اماد مغنی اس وقت اگر میں یہ جملہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا اس وقت کا اگر جونئر قاسم سلیمانی کوئی ہے تو وہ اماد مغنی علی رحمہ تھے انہیں بھی امریکہ نے اسی طریقے سے دمشق میں ایک ایم بیسی کے قریب وہ کار میں نشانہ بنائے تھا روکٹ سے وہ بھی ایسے شہید کی گئے تھے اماد مغنی علی رحمہ سیحید حسن نصر گئی اس آواز سے یہ لوگ باہر نکلے فوراً جنرل قاسم سلیمانی نے سیحید حسن نصر اللہ اور عمان مغنی کا ہاتھ پکڑا اور فوراً کہا کہ فوراً اس بلڈنگ سے باہر نکلے حدف ہم کو بنایا جا رہا تھا نشانہ خطا کر گیا نشانہ خطا کر گیا حدف ہم کو بنایا جاتا اب اگلا حملہ اسی بلڈنگ پہ ہونے والا ہمیں نکل جانا چاہیے فوراً ہی یہ سوچ کے وہاں سے نکلے اور ابھی چند قدم کے فاصلے پر چلے تھے ایک گلیت کراس کی تھی کہ اسی بلڈنگ پر حملہ ہو گیا جس سے ابھی نکلے ہیں یہ ہے قوت احساس کہ حملے کو بھاپتے ہوئے فوراً وہاں سے نکلے اور عمان مغنی علیہ رحمہ نے ایک کار کا بند ہو اس میں تین واد میں بیٹھ کے گئے اور دو چار گھنٹے کے بعد واپس اسی مقام پر آگئے اور پھر وہی رنڈیتی اور وہی کامیابی کے لئے منصوبے بنانا پھر شروع کر دیئے یہ ہے قیادت کہ جہاں موت کی دہریز پر کھڑے ہو کر زندگی بچانے کے طریقے بنائے جا رہے ہیں اور اس طرح سے سید حسن نصر اللہ کا میسج ہوا کہ آپ فوراً اران جائیے رہبر معظم سے ہمارے لئے حکم لے کر آئیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اگر آپ اس وقت لبنان میں جائیں تو لگتا یہ ہے کہ لوگ سید حسن نصر اللہ نصر اللہ کرتے ہوں گے مگر ابن بھائی اگر آپ لبنان میں جائیے تو وہاں نصر اللہ کا نام کم لیتے ہیں رہبر معظم کا نام زیادہ لیتے ہیں رہبر معظم ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں سید حسن نصر اللہ وہاں میدان میں بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی میدان میں کھڑے ہوئے شہید سے زیادہ اس لیے جو میدان میں کھڑا ہے وہ بھی ان کے ہی حکم سے کھڑا اس لیے جو نام ہے جو اعتبار ہے جو وقار ہے وہ رہبر معظم اور کیوں ہے وقار وہ بھی سن لیجئے اس کی بات یہاں سے یہ جنرل قاسم سلمانی کو حکم دیا کہ آپ فوراں جائیے اور جا کے رہبر معظم سے حکم نام لے کر آئیے کہ آپ کرنا کیا ہے رہبر معظم کے پاس پہنچے سارے جو سیاسی تحلیل کرنے والے لوگ تھے حالات حاضرہ کا جائزہ لینے والے لوگ تھے بڑے برگیڈیر بڑے بڑے آفیسر کو بلائے گیا میٹنگ میں یہ تیہ ہوا جنرل قاسم سلمانی نے کھڑے ہو کے تقریر کی اور کہا حضور والا رہبر معظم سے مقاطب ہو کہ اب صورتحال ایسی ہے کہ اسرائیل نے پوری شیعہ قیادت کو اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی ہم بچ کے اتفاق سے بچ گئے لہذا اب جو وہاں کی حالات جنگ جیتنے کے بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتے اب آپ بتائیے کہ وہاں جو حضب اللہ کے نوجوان ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے پیچھے ہٹ جائیں لڑیں آگے بڑھیں ہم کیا کریں رہبار محضم نے سب کی گفتو کو سنا اور سننے کے بعد آخر میں دو جملے تقریر کے بعد کہے کہ آپ فوراں لبنان جائیے اور حضب اللہ سے کہیے جنگ کی تیاریاں شروع کرو اب جملہ سن لجئے جنگ کی تیاریاں شروع کرو خدا تمہیں ویسی ہی فتح دے گا جیسے جنگ احضاب میں رسول اللہ کو ملی تھی جیسی فتح جنگ احضاب میں رسول اللہ کو ملی تھی ایسی فتح آپ کو نصیب ہوگی آپ جائیے دیکھئے جنگ ہے اسرائیل سے اسرائیل ہے یہودی لوبی تاریخ میں یہودیوں سے جو جنگ ہوئی اس کا نام خیبر تو میری خطابت کے لحاظ سے رہبر معظم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جیسی جنگ خیبر میں فتح ملی تھی ویسی فتح ملے گی مگر آپ نے خیبر کے بجائے اگر مجھے تاریخ کا علم ہے تو میرے رہبر کو علم نہ ہوگا تو انہوں نے خیبر کے بجائے احضاب جنگ ہوئی تھی وہ کسی ایک پارٹی نے نہیں لڑی تھی یہودی بھی آئے تھے نصارہ بھی آئے تھے مشرقین بھی آئے تھے کافرین بھی آئے تھے منافقین بھی آئے تھے اس لیے سید سید رہبر معظم یہ جانتے ہیں کہ جنگ صرف اسرائیل سے نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ سعودی منافقین بھی ہیں کچھ کفار و مشرقین بھی ہیں ساری طاقتیں ایک ہو چکی ہیں اللہ والوں کے مقابلے میں اس لیے کہا جنرل قاسم سلمانی آپ جائیے اور ان کو یہ بتائیے کہ جیسے کل اللہ نے جنگ احضاب میں رسول اللہ کو فتح دی تھی ایسے ہی اس جنگ میں اللہ نصر اللہ کو فتح دے گا میرے لبوں سے لفظوں کا نکال بہت آسان ہے کسی کو پیغام بھی دینا بہت آسان ہے مگر سیاسی تحلیل کرتے ہوئے اپنی جیت پر اعتماد کرتے ہوئے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے قیادت پہ اعتبار کرتے ہوئے اپنے خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے مستقبل کے کامیابی کی زمانت دینا رہبر معظم کے سوا کسی کچھ آیت سے لبوں پر اعتبار قدرت لفظوں پر اعتبار دیکھ آپ جائیے اور فتح آپ کو نصیب ہوگی اچھا علت اتنے یقین سے آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ علت خطا نہ کرتا ہماری پوری قیادت کام آ جاتی اگر قدرت نے اس قیادت کو بچایا ہے تو کامیابی بھی انہی کے قدموں میں جاتے اگر قدرت نے ہماری اس قیادت کو بچایا ہے تو انہی کے کام آنے والی ہے اور میرے اجزوں یاد لکھی ہے قیادت مبنی ہوتی ہے کردے تو قوم کو یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کے لفظوں کا اعتبار خطرے میں نہ جائے قائد نے اگر کہہ دیا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے تو امریکہ اور اسرائیل کو پتا ہے کہ ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں یہ جو کہتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں لاؤ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر کہ جو کھڑا ہو کہ لفظ استعمال کرے تو نفسیاتی جنگ کے باوجود بھی اپنے لفظوں کو صداقت کا لباس پہن لیں ورنہ ہم نے تو ایسے ایسے لیڈر دیکھے ہیں کہ دس منٹ تقریر کرتے ہیں آٹھ جھوٹ اور جھوٹ کا کمپٹیشن ہو تو مہراج آگے دکھائی دیتے ہیں جھوٹ کا کمپٹیشن جہاں قیادتیں جھوٹی ہو جائیں وہاں ترقیہ نہیں ملتی ہیں جہاں قیادتوں میں صداقت ہوتی ہے وہاں ترقیہ نصیب ہوتی ہیں نتیجہ یہی ہے کہ ہماری رہبریت کی قیادت اتنی سچی ہے کہ ابھی چالیس سال ہوئے ہیں ہمیں انقلاب لائے ہوئے چالیس سال کے بعد بھی اتنے کامیاب ہیں کہ آٹھ سال ایران نے جنگ کی ہے اس کے باوجود بھی آج اتنی طاقت ہے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرتے ہیں ہمارے اتنی قیادت مضبوط ہے میرے عزیزوں چالیس سال کے بعد اتنا قوی ہو جانا کہ دنیا کا سوپر پاور ڈرتے ڈرتے بیان دے وہ اور ہے اور ستر سال کے بعد بھی اپنی ہی قوم کا پیٹ نہ بھر سکو تو سوائے قیادت کے جھونٹے پن کی اور کیا ہو سکتا اگر ہماری قیادت بھی سچی ہوتی اگر ہمارے پاس بھی سچے لیڈر ہوتے اگر ہمارے پاس بھی جان دینے والے لیڈر ہوتے جان لینے والے نہیں مال لٹانے والے ہوتے مال لوٹنے والے نہیں ملک بچانے والے لیڈر ہوتے ملک برباد کرنے والے نہیں تو یقین جانیے ستر سال میں یہ ملک سوپر پاور کی دور میں سب سے آگے دکھائی دیتا مگر مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس سچی قیادتیں نہیں ہمارے پاس ایمانداری لیڈرشپ ہمارے پاس نہیں ہمارے یہاں تو مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ محلوں کی تقسیم سے نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے فلا محلے سے کمپیٹیشن ہے فلا علاقے سے کمپیٹیشن ہے فلا گاؤں میں سمجھتا ہوں کوئی اقل مندان قدم نہیں ہمارے حالات انجمن کا انجمن سے جھگڑا زاکر کا زاکر سے جھگڑا مولوی کا مولوی سے جھگڑا ماسٹر کا ماسٹر سے جھگڑا علمی اداروں کا علمی اداروں سے جھگڑا اتنے حالات پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ ہم ترقی کی امید کہاں لگیں دنیا کی کوشش یہی تھی کہ انہیں آپس ہی میں اتنا لڑوادوں کے دوسرے سے لڑنے کی فرصت ہی نہ ملے اور وہی حالات پیدا ہو گئے ہیں لہذا سید حسن نصر اللہ کو یہ میسج کنوے کیا گیا اور سنیں گے جب یہ گئے ہیں سید حسن نصر اللہ کے پاس تو سارے راستے بند تھے ابن بھائی لکھائے چالیس کلو میٹر پیدل چل کے حضب اللہ سے ملے جنرل قاسم سلیمان اور پھر وہاں جا کے جنگ کا آغاز کیا اور تختید بنائی اور مجاہدوں اور بہدروں کے ساتھ مل کے کام کیا جس رہبر معظم نے کہا تھا کہ آپ کو اللہ نے بچایا ہے تو کامیابی ملے گی اور اس جنگ کے بعد پورے میڈل اسٹ میں آپ کی طاقت بن کے اُبھر کے سامنے آئے گی اور دشمن آپ کی آنکھوں سے لردہ براندام نظر آئے گی اور نتیجہ یہی ہوا کہ اسرائیل سے 33 دن 33 دیز 33 دن جنگ لڑی ہے 33 دن کے بعد حزباللہ پیچھے نہیں ہٹی ہے اسرائیل کو سیسپائر کرنا پڑا اسرائیل نے جنگ روکی ہے حزباللہ نے جنگ نہیں روکی جبکہ یہی اسرائیل پانچ ملکوں سے جنگ لڑ رہا تھا تین دن سے زیادہ یہ پانچ ملک ٹک نہیں پائے پانچوں ملک پیچھے ہٹ گئے اور تین دن میں اسرائیل جنگ جیت گیا جس میں مصر تھا اور لیبیا تھا اور یہ دیگر ممالک تھے یہ پانچ ملک ایک ساتھ تھے مگر لڑ نہیں سکے پانچ کا عدد ہونا کافی نہیں ہے پنجتن کا سایا بھی تو ہونا ضروری ہے تھے تو پانچ مگر پانچ سے دور تھے اس لیے تین کی پرستش میں تین دن سے زیادہ جنگ نہ لڑ سکے اور تین دن کے اندر ہار کے پیچھے ہٹ گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ تین دن سے زیادہ جنگ نہیں لڑ سکی جبکہ تین دن تک جنگ لڑی ہے اور تین دن کی جنگ کے بعد بھی اسرائیل کو سیس فائر کرنا پڑا ہے سید کو سیس فائر نہیں کرنا پڑا وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں بلکہ اپنے آپ کو سوپر پاور سمجھنے والے فیرون وقت کو موسیٰ کے مقابل میں پیچھے ہٹنا پڑا مگر ابراہیم کے چاہنے والے ہر نمرود کے سامنے ڈٹے رہے ہیں موسیٰ کے ماننے والے ہر فیرون کے سامنے ڈٹے رہے ہیں بتایا ہے دنیا کو کہ ہم ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک تے ظلم کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک میرے عزیزوں غور فرمایا آپ نے اس طرح سے کامیابی اور کامرانی کے جب مجدے سنیں تو جنگ کی ہے اور میں اپنے دعوے پہ دلیل دے دوں تاکہ یہ مجلس خطابت نہ ہو جائے اور لفاظی نہ ہو جائے بلکہ عقیدت کے آپ شارے بہتے رہیں اور حقیقتیں آپ تک محسوس کرتے رہیں اور نتائج آپ تک پہنچ رہیں میرے جب لوگ اللہ کے نئے کام کرتے ہیں تو لب ان کے ہلتے ہیں قدرت حقیقت کا لباس پہنانے کی تیاری کرتے ہیں بیان ان کا ہوتا ہے لیکن حقیقت ان کے ساتھ ہوتی ہے میرے عزیز وں میں ایک جملہ کہتا ہوں شخص نہیں تھا شخصیت تھی شخص نہیں تھا فرد نہیں تھا فکر تھی ایک آدمی نہیں تھا بلکہ خیال تھا اور خیالوں کو پر پابندی نہیں لگا جا سکتی خیالوں کو روکا نہیں جا سکتا فکر پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی میرے عزیز یاد رکھی گا میں ختم کر رہا ہوں دعا جب حزب اللہ کو کامیابی مل گئی تیس دن کے جنگ اسی جنگ کے دوران میں جب جنگ کا آغاز ہونے والا تھا اس وقت اسرائیل کے پبلک کا ایک ڈیلیکیشن تیار ہو اور فوج آرمی کے چیف کے پاس گیا اور ان سے جا کے کہتا ہے کہ یہ بتائیے آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں حزب اللہ سے یہ بتائیے ہمارا پروٹیکشن کون دے گا ہماری حفاظت کون کرے گا تو بڑا بدہ سا جواب اس آرمی کے چیف نے دیا میڈیا میں وہ جملہ آیا تھا اس لئے میں آپ پاکیز سماتوں کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں جملہ بڑا عجیب تھا اس نے کہا کہ یہ بتاؤ اگر میں دس لاکھ اسرائیلیوں کو پروٹیکشن دینے کے لئے فوج لگا لگا اس نے کہا کہ تمہیں ہماری حفاظت کی ضرورت بھی نہیں ہے حزب اللہ کا طریقہ جنگ ہی ہماری حفاظت کے لئے کافی ہے کیا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرموں کو چھوڑتے نہیں اور بے گناہوں کو چھیڑتے نہیں لہذا اگر ہم بے گناہ ہیں تو ہمارے لئے ان پر ان کا کوئی حملہ نہیں ہوگا ان کے جتنے حملے ہوں گے سارے فوجی ٹھکانوں پر ہوں گے فورسیس پر ہوں گے گناہوں پر اور عوام پر حملے نہیں ہوں گے اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم انہیں مجبور کر دیں گے کہ عوام پر بھی حملہ کریں تو کیا ہوگا کہ وہ تمہاری لوبی ہوگی اب ان کی لوبی وقت پر دیکھی جائے گی ہوا یہ انہوں نے قانہ پر حملہ کیا جہاں 38 بچوں کی لاشیں بکھیر دی گئی اور وہیں ان کے رشتداروں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان سے بھی اس کا بدلہ لیا جائے تو وہاں حضب اللہ کے چیف نے اور حضب اللہ کے آرمی کے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم بدلہ ضرور لیں گے مگر بے گناہوں سے نہیں لیں گے مجرموں سے لیں گے اور ہم اس کے مقابل میں حملہ بھی کریں تو فورسیز پر حملہ کریں عوام پر حملہ نہیں کریں گے بے گناہوں پر حملہ نہیں کریں گے اور یہی اسلامی اصول کے مطابق جب انہوں نے ایک سپاہی نے یہ بیان دیا کہ اس کا ہاتھ کار دیا گیا تھا جنگ کے میدان میں میڈیا نے اسے پوچھا کہ یہ ہاتھ تمہارا کس نے کار دیا کہ جب ہم حضباللہ سے جنگ کرنے کے لیے زمینی طور سے آگے بڑھ رہیتے اپنے ہتھیانوں کو لے کے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ نقاب پوچھ گھوڑے سوار آئے ہیں اور ایک گھوڑے سوار آگے بڑھا اور اس نے میرا ہاتھ کار دیا میڈیا کے میڈیا شخص صحافی تھا اس نے مسکرا کہ آپ کا ذہنی توازن کچھ خراب ہو گیا ہے آپ اس جنگ کے شدت سے کچھ پاگل ہو تھا کہاں گھوڑے پہ لوگ سوار ہو کر آئے تھے جو تمہیں اس طریقے سے مار دیا گیا تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا اس نے کہ مجھے اس اقلمن میڈیا کا حال معلوم تھا کہ اسے کبھی اعتبار نہیں آئے گا اس لیے میں نے اپنے اس زخم کی میڈیکل ریپورٹ بنوالی اور اس میڈیکل ریپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو زخم ہے یہ بندوق کا نہیں ہے بلکہ تلوار کا زخم ہے یہ میڈیکل ریپورٹ تمہاری ہے اور تمہارے سرکاری ہسپٹلز کے ریپورٹ ہے اب بتاؤ یہ ہسپٹلز کے ریپورٹ تو جھوٹ نہیں بولیں گی اگر میرا ذہنی توازن کام کر نہیں کر رہ ہے تو اب بتاؤ تم کہ یہ کس نے مارا یہ سوال سید حسن نصر اللہ سے پوچھا گیا کہ وہاں آرمی کا ایک بندہ یہ کہہ رہا آئے کہ ہمارے ہاتھ کو نقاب پوشوں نے کٹا ہے ہمارے ہاتھوں کو گھوڑے سواروں نے کٹا تو آپ اس زمانے میں کون سی جنگ لڑ رہے تھے سید حسن نصر اللہ نے مسکرا کے کہا کہ ہم تو اپنی جنگ لڑ رہے تھے مگر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اللہ کے نہیں لڑو تو وہ تمہارا ساتھ دے گا کل رسول اللہ کا ساتھ فرشتہ نے دیا تھا آج نصر اللہ کا ساتھ بھی وہی فرشتے دے رہے اللہ کے وہی فرشتے آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس لئے میرے عزیزوں جب جنگ اللہ کے لئے ہو تو پھر اللہ ساتھ دیتا ہے جب ہمارا خوف خدا ہو اور ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو تو پھر ہم کامیاب ہوتے ہیں اس لئے جب چار سال کے بچے نے رہبر معظم سے پوچھا کہ حضور قبلہ یہ بتائیے آپ سے امریکہ اتنا ڈرتا کیوں ہے تو آپ نے مسکر آکے کہا کہ چونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اس لئے امریکہ ہم سے ڈرتا کہاں سے ایتا رہبر اللہ جو چار سال ہوگی اس چھوٹے سے بچے کو وحدت کا درس کیوں دے رہے ہیں کہ اس چھوٹے سے بچے کے ذریعے سے کائنات کو وحدت کا در دے کے بتانا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں انہیں بھی معلوم ہو کہ اللہ سے ڈر ہو تو وہ بھی تم سے ڈر گا مگر تم اللہ سے نہیں ڈر تے اس لئے سب تم سے ڈر تے ہو اگر تم اللہ سے ڈر ہوگے تو پھر تم سے دنیا کو خوف ہوگا تمہیں کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں یہ وحدت میرے عزیز وں یاد رکھی گا بڑا عظیم کہا تھا اس نے کہ اگلا عزائی فاطمی مجھے نصیب نہیں اگلا عزائی فاطمی مجھے نصیب نہیں آگا محسن قراتی کے پاس اپنا کفن لے کے گئے تھے کہ قبلہ میرے کفن پہ شہادت نام لکھ دی اپنا نام لکھ دی دفتخط کر دیا محسن قراتی نے قلم اٹھایا جو دیکھا تو کئی نام اس سے پہلے لکھے ہوئے تھے یہ ہے میرے عزائی شہید میں نے ان کی ایک ویڈیو سنی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ شہید جس طرح عالم ہونے کے لیے متعلم ہونا ضروری ہے پڑھنا ضروری ہے ایسے ہی شہید ہونے کے لیے لب و لہجے سے شہادت کی خوشبو آنا ضروری کردار سے خوشبو آنا ضروری ہے اور اتنا معتبر آدمی تھا کہ جب فوج کی ٹکڑی کو جنگ کرنے کے لیے بھیجتا تھا تو جن فوجیوں کے چہرے پر شہادت کی خوشی ہوتی تھی ان کے چہروں کو پڑھنے کے بعد ان کی آنکھوں کی چمک کے بعد انہیں کلیجے سے لگا کے یہ کہتا تھا کہ شہادت تمہارے لیے اپنی باہیں کھول کے کھڑی ہوئی ہے جاؤ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو اور جس شہید کو کلیجے سے لگا کے شہادت کی بشارت دی ہے وہ واپس میدان جنگ سے نہیں آیا ہے بلکہ اس نے شہادت کو گلے لگا لیا ہے میرے کہاں سے لاؤ گے اتنا اعتبار لفظوں میں جسے شہید کہہ دے وہ شہید ہو جائے اسی لئے زندہ شہید کے لقب سے نوازا گیا اللہ اکبر کہتے ہیں میرے اس کے لب لہجے سے خوشبو آنا چاہیے یہ خود بیان میں نے اپنے کانوں سے سنا جو میڈیا پر بیان آیا ہے کہ خوشبو آنی چاہیے اس کے شہادت کی میرے اور یہی ہوا کہ اللہ نے اس لفظ خوشبو کو ایسا قبول کیا ہے کہ اگر نام قاسم ہے تو تو تمہیں قاسم کی غلامی کا شرف مکمل طور سکتے اگر تمہارا نام قاسم ہے تو قاسم کی غلامی کا شرف تمہیں دے دیا جائے پہذا ایک شباحت قاسم سے بھی رہ جائے ان کی بھی لاش کے ٹکڑے بکھرے تھے نہ تمہاری بھی لاش کے ٹکڑے بکھر جائے تاکہ قاسم کے جنازے سے شباحت ہو جائے قاسم کی لائے سے شباحت ہو جائے میرے عزیزوں میں ابھی ایک بچہ ہے ان کا شہید کا بیٹا ہوگا میں اس بیٹے کا بیان زنا تھا بیٹا کہتا ہے میں نہیں جانتا سبر کیا ہے بیٹا کہتا میں نہیں جانتا سبر کیا ہے میں نہیں جانتا سبر کیا ہے کہتے مگر جب میں کربلا گیا اور کربلا جا کر میں تلہ زینبیہ پہ کھڑا ہوا اور وہاں سے میں نے حسین ابن علی کا روزہ دیکھا تو جب دونوں جگہوں کو میں نے ملایا مجھے معلوم ہو گیا سبر وہی ہے جو زینب نے یہاں کھڑے ہو کے دیکھا چھے ساتھ برس کا بچہ ہے ابھی چند برس کا بچہ ہے کہتا ہے مجھے معلوم ہو گیا سبر وہی ہے جو ملکہ سبر جناب زینب نے کیا اس کے بعد بڑا عجیب جملہ وہ روتے روتے کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ سبر کسے کہتے ہیں مگر میں نے اپنے بابا کے لاش کے ٹکڑوں کو ویڈیو کے شکل میں دیکھا کہتا میں نے بابا کی لاش دیکھی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے لیکن میں نے ویڈیو دیکھی تھی کیسے حملہ کیا کیسے جسم کے ٹکڑے بکھر گئے میں نے جسم کے آزہ کو بکھرتے ہوئے ویڈیو میں دیکھا ہے قریب سے نہیں دیکھا میں سوچ رہا ہوں کہ جب ستر قدم کے فاصلے پر زینب تلہ زی لبیہ سے کھڑے ہو کر شمر کا کند خنجر چلتا ہوا دیکھ رہی تھے شہزادی نے کیسے برداش کیا ہوگا اسی کو ہے جو اتنے قریب سے اپنے بھائی کا گھڑا ہوا سر دیکھ رہی تھے عزید عزیم شخصیت کیسی تربیت یافتہ اولاد چھوڑی بیٹی نے بیٹی نے مطالبہ کیا مجھے میرے بابا کا بدلہ چاہیے بنت شہید نے مطالبہ کیا مجھے میرے بابا کا بدلہ تمہارے بابا کا بدلہ لیا جائے گا اور لیا گیا جس وقت ایران کے ٹائم سے جس وقت حملہ کیا گیا تھا قاظم تلہمانی پر اسی وقت میں ایران نے حملہ کیا ہے تاکہ بدلے کا وقت ایک ہی رہ جائے مگر میں کہوں گا بنت شہید تو خوش نصیب ہے تو نے رہبر سے مطالبہ کیا بابا کا بدلہ لے لینا تمہاری دعا قبول ہو گئی تمہارے لفظوں کا اعتبار رہ گیا تمہاری باتوں کا اعتبار رہ گیا مگر بنت شہید رکھ کربلا میں آ جاؤ ایک چار برس کی بچی ہے باب کا کٹا ہوا سر ہے ارے کس سے کہے میرے بابا کا انتقام سکینہ کس سے کہے میرے بابا کا انتقام لے لو ایک بھائی سیدے سجاد ہاتھوں میں ہت کڑیا پیروں میں بیڑیا گلے میں توک خاردار ارے کوئی نہیں جو سرکار سید و شہدہ کا بدلہ لے اے بنت شہید تم نے جن سے کہہ دیا وہ کہنے والے تو مل گئے مگر ہائے سکینہ کی مظلومی میں کہوں گا آپ سلیمانی شہید ضرور ہوئے جسم کے ٹکڑے ضرور بکھرے مگر ہاں لاشہ بڑے عزت سے دفن کیا گیا وقت کے رہبر معظم نے کھڑے ہو کے آسموں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی تازیت پیش کی پہ پابندی تو نہیں تھی رونے والوں کو تماشے تو نہیں لگائے جا رہے تھے دس لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا بنت شہید نے بابا کی لاش کو دیکھا مگر اتمنان ہو گیا اتنے لوگ بابا کے جنازے میں شہریک ہیں مگر جب سکینہ نے بابا کا لاشہ کیا رہم رہم کو دیکھا ہوگا اے بابا لاشہ بے گورو کا فن ہے کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے سکینہ کس سے کہے بابا کے جنازے آہ 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 انہ للہ وانہ الیہ راجعون رذن بقضائه وتسلیما لعمره قصی آلم الذین ذلم عیمن قلم یا قلبون ربنا تقبل منا انك انت السمیع لالیم پروردگار واسطہ محمد راہ محمد کا ہمار اس عبادت کو قبول فرم Ferr محمد 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 کے حاضرین کے دعاوں کو مستجاہ فرما ہماری قاوم سے غربت اور جہالت کا خاتمہ فرما کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ملک عزیز ہندوستان پر اپنی رحمتیں نادل فرما اس ملک سے ظالمین جابرین اور تہشتگردوں کا خاتمہ فرما کریم پروردگار اس ملک میں ظلم کرنے والوں کو نست و نابوت فرما کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد شیعان آل محمد کی حفاظت فرما شیعان آل محمد جہاں جہاں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد مذارات مقدسہ کی حفاظت فرما مذارات مقدسہ کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما رحبر معظم کی حفاظت فرما خصوصی دعای سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما حزب اللہ کی حفاظت فرما یمن کے انصار اللہ کی حفاظت فرما عراق کی حجد الشعبی کی حفاظت فرما کریم پروردگار و باستہ محمد العالم محمد کا جنت البقی میں علی شان روزہ تعمیر فرما کریم مالک آل سعود آل یہود رالی خلیفہ کنست و نحبود فرما کریم پروردگار اور امتحان نالی یوسف زہرہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیب فرما اور ہمیں ان کے انصار آوان میں خرم دیں مولانا محمد رضا صاحب جو ہے وہ علیل ہیں دعا ہے بارگاہ پروردگار میں آل محمد کے صدقے میں انہیں صحت کاملات فرمائے جو جو ممنین ہمارے بیمار ان کو شفائے کامل و عجلات فرمائے کریم پروردگار دعاوں کو مستجاہ فرمائے ابرات ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخریات کی طرح جمعہ ممن منات مرہومین مرہومات بالخصوص انجمنہ و انچہ بازیہ اور دیگر مومنین کے مرہومین کو شہید جنرل قاسم سلمان ابو محندس کو اور دیگر شہدہ کی روکو اسلام دیگر شہدہ کی روکو اسلام